خلیل کے خاندان کا دہشت گردی سے تعلق نہیں نکلا جی ایٹی ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی نے واقعے کو مس ہینڈل کیا سی ٹی ڈی افسران اور اہلکار کار کو چیک کر سکتے تھے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں خلیل کے خاندان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں نکلا جی ایٹی ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی نے واقعے کو مس ہینڈل کیا سی ٹی ڈی افسران اور اہلکار کار کو چیک کر سکتے تھے خلیل کے خاندان کے حوالے سے یہ جی آئی ٹی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا دیشتگردی سے کوئی تعلق نہیں نکلا اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رانہ عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ عظیم بتائیے گا انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ خلیل کے خاندان کا اس سارے واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ بلکل خلیل کے حوالے سے بلکل واضح طور پر لکھ دیا گیا کہ حلیل کے خاندان کا اس واقعے سے بلکل تعلق نہیں تھا اور یہ بھی لکھا گیا کہ سی ٹی ڈی نے اس واقعے کو مس ہینڈل کیا اس گاری کو روک سکتے تھے روک کر گرفتار کیا جا سکتا تھا اور ان کو یہاں تھا کہ انہوں نے لکھا کہ ان کو سی ٹی ڈی کے اہل کر کو یہ علم نہیں تھا کہ اندر خواتین بھی موجود ہے دشان کے حوالے سے انہوں نے بلکل واضح لکھا گیا کہ دشان جو ہے اس کا تعلق آل آدم تنظیم سے ہے وہ رابطوں میں تھا دشان کے موبائل ٹیلی فون سے کئی ایسی اہم ترین چیزیں میں نکلی ہے جس کے حوالے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق ایک انتہائی مطلوب دہشکر شاہد بلال سے تھا اور ان کے ساتھ جبار سے تھا اور ان کے ساتھ وہ رابطوں میں تھا اس کے موبائل سے کچھ میسیج میں نکلی ہے جس میسیج کے یہ علم ہوا ہے کہ کہا گیا ہے کہ اس نے صحیح وال میں اس نے برے والا میں ڈراب کرنے کے بعد اس فیملی کو جو ہے ویہاری جانا تھا ویہاری جانا کر انتہائی مطلوب دہشکر جو ہے اس سے اس نے ملاقات کرنی تھی ان تمام شواہد کی روشنی میں یہ فائنل کر دیا گیا ہے کہ زیشان کا تعلق دہشکر تنظیم سے تھا اور زیشان جو ہے اس کی جس زیر استعمال جو گھری ہے یہ بھی تین روز پہلے بھی استعمال ہوتی لی اس سے پہلے بھی دہشکردوں کے زیر استعمال جس کی بقیدہ فوٹی جو ہے وہ اہم تری نظاروں نے حاصل کر کے جو جی آئی ٹی ہے اس کو دی ہے جی زیشان کا تعلق دہشکرد تنظیم سے تھا یہ بتا دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے